بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین انشاءاللہ 48 گھنٹوں کے بعد سندھ میں پہنچے گا گرد چمک کے ساتھ سندھ والوں کو توفانی بارشیں دے گا دوستوں کہاں کہاں بارشیں ہوگی کتنی شدت میں ہوگی لو پریشر کس الائکوں میں کس شہر میں آئے گا موسم کی تمام ترتفصیلات اس ویڈیو میں موجود ہیں ویڈیو کو شروع سے آخر تک لازمی دیکھیں اس ویڈیو کو لائک کریں لائک تو ضرور کریں اور ہاں آپ سب سے چھوٹی سرکیسٹ کرتا ہوں اگر آپ میرے یوٹیوب چینل پر نئے ہو تو پلیز میرے یوٹیوب چینل ویڈر نیوز کو سبسکرائب کر دو ساتھ میبیل آئیکن کو دبا دو دوستوں آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ لو پریشر انڈیا میں موجود ہیں انشاءاللہ 48 گھنٹوں کے بعد کراچی میں پہنچے گا بلکہ سندھ کے جنوبی کلائکوں کو لپیٹے گا بالائی سندھ سینٹر سندھ میں آئے گا گرچ چمک کے ساتھ اچھی خاصی بارشیں دے گا کراچی سے کشمور تک موصلہ دار بارشوں کا امکان ہے کراچی بدین تھٹا عمرکوٹ مٹھی تھر پارکر کیٹی بندر میرپورخاس اسلام کوٹ چھاچرو ڈپلو ننگر پارکر تھر کے مختلف لائکوں میں گرچ چمک کے ساتھ موصلہ دار بارشوں کا امکان ہے بارشیں فرسٹ سپٹمبر سے پانچ سپٹمبر تک جاری رہنے کی توقع ہیں زیادہ تیز خطرناک توفانی بارشیں تھٹھا بدین شہر کو مل سکتی ہیں کیونکہ دو سو سے اٹھائی سو میلی میٹر تک بارشیں یلو پریشر دے سکتا ہے بالائی سندھ اور سینٹر سندھ میں اچھی خاصی بارشیں دیکھنے کو مل سکتی ہیں سندھ کے سینٹر علاقوں میں دادو مورو نوشرفروز اور نوافشا میں فرسٹ سپٹمبر کو گرد چمک کے ساتھ بارشوں کا امکان ہے بالائی سندھ میں اچھی خاصی بارشیں دو سپٹمبر کو مل سکتی ہے اور تین سپٹمبر کو چار اور پانچ سپٹمبر کو جنوبی سندھ میں تیز بارشوں کا امکان ہے فرسٹ سیکنڈ تھرڈ اور فورت سپٹمبر کو بارشیں جاری رہیں گی کہیں حرکی تو کہیں تیز بارشیں جاری رہیں گی وفکے وفکے سے تیز بارشوں کا امکان ہے دوستو مرکمہ موسمیات کے مطابق جو نیا الٹ جاری کر دیا گیا ہے اس کے مطابق جنوبی سندھ میں توفانی بارشوں کے ساتھ بجلی گرنے کے بھی سبب پیش آ سکتے ہیں اور سیرابی صورتی حال کا بھی سبب بن سکتا ہے دوستو موسم کی ہر تازہ ترین اپ ڈیٹ جاری رکھیں گے اب تک کے لئے اتنا آئی شکریہ اللہ حافظ